انڈیا کی چھترول ہوگی تو پھر یہ کام ہوگا انڈیا کی چھترول انڈیا کرے گا یہ ہم کریں گے کریں گے تو ہم ہی یہ کشمیر والے مارے ساتھ مل کے کریں گے ٹھیک ہے ٹائم آ رہا کہ اب ایک اور سرچیکل سٹرائک ہو رہا ہے ایسی ہو کہ پاکستان دوبارہ پگلے جھاگتا رہ جائے پاکستان خود بھی چاہ رہا ہے کہ ایک سرچیکل سٹرائک ہو تاکہ آرمی کریمانٹ میں آ جائے ہم تو ڈرتے نہیں ہیں موت سے وہ تو موت سے بھی ڈرتے ہیں اور جو موت سے ڈرتا ہے اس نے کہا لڑنا ہے انڈیا پاکستان تو بہت اگر جاہا چکے ہیں ایک پاکستانی کچھ بھی نہیں کر ساہتے دوست کے ساتھ جب تک آپ دوستتا کا بیوار نہیں کریں گے تب تک چیزیں بدلیں گے ٹھیک سیکنڈ کہ پاکستان کے انٹلیجنسیا کو بیٹھنا پڑے گا ری وزٹ کرنے پڑے گی تھیوری کے آخر وہ کیا چاہتے ہیں کشمیر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں دو کشمیر ہیں بیسے تو کشمیر ایک ہے لیکن بٹا ہوا ہے پاکستان سائیڈ انڈیا سائیڈ وہاں سے خبر ایک دن آتی ہے کہ ورلڈ ہائیس جونس ہے ریل بریج بن گیا ٹھیک ہے پھر آج حبر آتی ہے کہ لڈاک میں ائر فیلڈ بنا رہے ہیں ہائیس ائر فیلڈ بنا رہے ہیں لڈاک میں نمسکار دوستوں آپ سبی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستوں ویڈیو میں ہم آگے بڑھیں گے اس سے پہلے میں آپ سبی سے نویدھن کروں گا کہ اوریجنل ویڈیو کے لنک آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائیں گے تو آپ ان کے چینل کو بھی ویجڈ جرور کرنا اور سسکرائب کرنا ساتھ میں ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے بیر آئیکن کو بھی جرور دوانا دوستوں ویڈیو کو پوری جرور دیکھنا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا ازار جرور کرنا تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کشمیر کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں 76 سال سے میں نیوز آپ کو بعد میں بتاؤں گا جس کے حوالے سے ویڈیو کر رہے ہیں لیکن سوال یہ 76 سال سے ہم یہ بات کرتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر کے لئے جان بھی حاضر ہے کشمیریوں کے ساتھ کڑے ہیں ہم نے پریکٹیکل کیا کیا ان کے لئے کچھ بھی نہیں کیا فیک کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں کیا نہیں مطلب فیک کیا تو یہ جو نعرے لگتے ہیں جو کشمیر یہ تو سیٹوں کے لئے لگتے ہیں الیکشن کے لئے لگتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے اچھا ابھی نیوز یہ ہے جس کو لے کے آج ہم کشمیر کے پر ویڈیو رکارڈ کر رہے ہیں لگتاک سے یہ نیوز آ رہی ہے انڈیا سائٹ جونسا ایریا ہے کہ وہاں پہ وہ ورلڈ ہائیس ایر جونسا ایر فیلڈ بنانے جا رہے ہیں نونس انہوں نے کر دیا ہے کبھی وہ کشمیر میں جونسا جی ٹونٹی کی میٹنگ کرواتے ہیں کبھی وہ وہاں پہ ورلڈ ہائیس ریل بریج بناتے ہیں یعنی وہ لوگ ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں ناروں کی بجائے کام کر رہے ہیں اور ہم لوگ نارے لگا رہے ہیں دیکھیں ان میں سے کوئی مخلص ہے ہی نہیں اگر کوئی مخلص ہو بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہم سب پرسنلی طور پر کرپٹ ہیں پرسنلی سب پبلک بھی بیچ سب بھی میں بھی شامل ہو ٹھیک ہو گیا جب تک پرسنلی کسی نے سیٹ نہیں ہونا نا اپنا کوئی ایم نہیں دینا ویجن نہیں ہوگا سیٹ نہیں ہوگا فوکس نہیں ہوگا ٹارگٹ نہیں ہوگا کس پہ کام کریں گے یہی چیز ہے اچھا ایک چیز مجھے سمجھ نہیں ہے تھی اس ٹھیک پاکستان کی ملت پنجاب کی بات کر لیں سندھ کی بات کر لیں جو کنڈیشن ہے اس کے باوجود اگر وہاں پہ کشمیر جو ہمارے سائیڈ کشمیرہ وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں بے روزگاری کو لے کے ایون وہ خمبے اکھاڑ کے جو ان سے وہ پھینک رہے ہیں کہ بھائی بجلی آپ یہاں سے لیتے ہو ہمیں بل زیادہ آ رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ کو نہیں لگتا کشمیری ان سب چیزوں کو بڑی گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان یہ بہت دلیر لوگ ہیں بہت دلیر قوم ہیں اس وقت تک یہ ٹائم نکال گئی ہے اثر وائز ان کو سپورٹ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے بس ان کی اپنی حمد یا اپنی حمد پر لگے ہوئے ہیں کچھ ہیں ہمارے ادارے جو ان کے ساتھ دیتے ہیں لیکن وہ لائٹ سے ہیں ان کو چھترول کے بغیر ان کا کام نہیں ہونا ٹھیک ہے انڈیا کے چھترول ہوگی تو پھر یہ کام ہوگا انڈیا کی چھترول انڈیا کرے گا یا ہم کریں گے کریں گے تو ہم ہی یہ کشمیر والے مارے ساتھ مل کے کریں گے ٹھیک ہے میں وہ ہی تو بات کر رہا ہوں جتنی تیز سے وہ دیویلپمنٹ کر رہے ہیں یہ نہ ہو کہ گیم الٹی ہو جائے اصل میں اس کو تھپکی ہے امریکہ کی اچھا اس نے نکل جانا بار اس کو پھنسا کے یہ موڈی کو پھنسا کے اس نے نکل جانا ہے کس نے امریکہ امریکان جیسے پہلے نکل جائے پھنسایں گے پاکستان کے سامنے رشیہ کے سامنے پھنسایں گے پاکستان کے سامنے پھنسایں گے ٹھیک ہے اس کو چینہ کے سامنے پھنسایں گے ٹھیک ہو گیا آپ کو لگتا ہے پاکستان کی سیم ایسی کنڈیشن ہے کہ ہم مقابلہ کر سکیں فسنا فسانا ہم کر سکتے ہیں ہم تو ڈرتے نہیں ہیں موت سے وہ تو موت سے بھی ڈرتے ہیں اور جو موت سے ڈرتا ہے اس نے کہہ لڑنا ہے سر اگر ہسٹری کی بات کریں چار جنگیں ہماری ہوئی ہیں کتنی ہم ہارے کتنی ہم جیتے ملپ دار والا کنسیپٹ تو سارا سامنے آ جاتا ہے کچھ بھی نہیں ہونا دیکھنے والوں کو ایک دو منٹ میں ریالیٹی بتائیں کہ یہ سچ ہے یہ جو چل رہا ہے یہ فیک ہے ریالیٹی یہ ہے سچ یہ ہے کہ موڈی آئے گا گھٹنے کے بل آئے گا اچھا کیسے اور وہ کب آئے گا یہ آئے گا جب ان کے ہاتھوں چڑ جائے گا امریکہ کہنے پہ تو یہ بہت پاور کھلاتی امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ابھی دو دن پہلے جی ٹونٹی کی میٹنگ کے لیے دلی میں مجود تھے وہاں پہ وہ جس طریقے سے طریف کر رہے ہیں وہاں ان کے ساتھ جو ان سے وہ بزنس ڈیلز کر رہے ہیں رشیہ جو ان سے وہ طریف کر رہے ہیں بھی آج خبر آئی ہے انہوں نے جو طریف کی ہے ایون سعودی آریبیا طریف کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اتنے ریلیشن اور ہم تو کٹتے جا رہے ہیں آپ اس بات سے بھی ایکری کریں گے یا نہیں کہ ہم لوگ کٹتے جا رہے ہیں کچھ نہیں ہونا یہ صرف ایک فیک باتیں ہیں تب تب کیاں دے رہے ہیں چلے گئے ہیں نا اور بھی کوئی ایشو نہیں ہے یہ ایشو کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے ہرے کی اپنی 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 اپینین ہے لاس میں مجھے بتا دیں کشمیری یہ ساری سیچویشن کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کشمیری انشاءاللہ اپنے پاؤں پہ بھی کھڑے ہوں گے ازاد بھی ہوں گے اور ان کا دل کرے گا ان کے ان کے رویے دیکھ کے تو پاکستان کے ساتھ بھی ملیں گے اور پاکستان کے رویے پاکستان والی سائیڈ میں جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے وہ کس کے ساتھ ملیں گے ان کے خلاف تو نہیں ہو رہا نا ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ لڈاک میں جو انڈیا سائیڈ ایریا ہے لڈاک میں وہاں پہ فائٹر ایر جو ان سے فیلڈ بنائی گئی ہے کیا کہنا چاہیں گے کبھی وہ کشمیر میں ریل بریج بنا دیتے ہیں انہوں نے جو اننونس کیا کیا کہیں گے انڈیا ایش جیم پاکستان تو بہت اگر جا چکے ہیں ایک پاکستانی کچھ بھی نہیں کر ساکتے ہیں اے صرف ملک نو لوٹ ساکتے ہیں جن نے ساڑے ہیں ایم پی اے وزیر وزیر اعلیٰ خارجہ سب ملک نو لوٹن آستے بیٹھے ہیں انکل جی بہتری کی میں کوئی امید ہے کہ نہیں امید ہیں کوئی امید نہیں ہے اگر دینا ہے تو کسے دیں گے چینہ نو دے دا نا انڈیا نو ہی دے دا نا نہیں تو پھر فائدہ گیا چھتر سال ہم نے پھر جو ایک علیتہ بھی رہے پھر دو قومی نظریہ اور جو اتنے خون بہا پاکستان علیتہ بنایا اور آج اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ چائنہ کو دے دیں انڈیا کو دے دیں تو یہ آپ کیا اس کے اوپر کہیں گے اسی پہلے بھی غلام سی آج بھی غلام ہی ہے اہر غلام ہی رہنا ساری زندگی اسی پہلے بھی غلام ہی رہنا ساری زندگی یہ بات گلکل اگری کرتا ہوں میں لیکن یہ ہے کہ امید ہمیشہ بہتری کی رکھنی چاہیے اسلام علیکم اسلام علیکم جی آپ کا نام نبیل احمد کیا کرتے ہیں آپ میں سٹیڈی کرتا ہوں سٹیڈی کیا کرتے ہیں میں لاغ لاغ کر رہے ہیں زبردست میں بھی لاغ کر رہا ہوں اچھا کشمیر کے حوالے سے ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں میں آئیے سوال کر رہا ہوں 76 سال سے آپ بھی سکول کالیج یونیورسٹی میں نعرہ لگاتے ہوں گے کشمیر بنے گا پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہم نے آج تک کشمیریوں کے لئے کیا کیا دیکھیں یہ تو جو موجودہ کومتہ ان کو چاہیے میرا مطلب ان کے لئے کو اچھے میرا مطلب اقدمات کرے ان کے حق میں جتوجہت کرنی چاہیے وہ مارے مسلمان بھائی ہیں ٹھیک ہم ان کے حق میں ہیں یہ بات تو ہم دیکھیں یہ تو کومت کو میرا مطلب چیز کا بہتر پادہ اٹھے گیا تو دوستو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی دراصل جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا ہے کہ پاکستان کی میڈیا کے اندر جو ہے نا چرچہ ہو رہی ہے اور جس ٹوپک پر ویڈیو ریکوڈ کیا جا رہا ہے وہ ٹوپک ہے لدھا کے اندر بنائی گئی ہائیسٹ ائر فیلڈ جس کا آرٹیکل کا سکرین سوٹ بھی آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر ڈیفنس منسٹر راجناہ سنگھ جی نے کہا ہے کہ یہ ایک گیم چینجر ثابت ہوگا اور چائنہ کے ساتھ جو ہمارے بورڈر ڈسپیوٹ ہے اور چائنہ کو کاؤنٹر کرنے کے لئے یہاں پر یہ جو ہائیسٹ ائر فیلڈ بنائی گئی ہو اور یہاں پر فائٹر جیٹ تینات رہیں گے لدہ کے اندر اس سے جو ہے نا چائنہ کو کاؤنٹر کرنے اور چائنہ کے اوپر نجر رکھنے میں آسانی ہوگی اب اسی کے اوپر پاکستان کی میڈیا کے اندر ویڈیو ریکوڈ کی جا رہی تھی پاکستانیوں سے سوال کیا جا رہا تھا کس میر کے اندر تو بڑے بڑے پروڈیکٹ چل رہے ہیں جیسے دنیا کا سب سے ہائیسٹ ریلوے بریج بھی کس میر کے اندر بن کر تیار ہیں اس کے علاوہ ابھی لدہ کے اندر دنیا کی ہائیسٹ ائر فیلڈ بنائے گئی ہے اس کے علاوہ بھی کئی سارے بڑے بڑے جو پروڈیکٹ وہ چل رہے ہیں جب اس کو لے کر پاکستانی پبلک سے سوال کیا جاتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی پبلک کا جو ہے نا ان چیجوں سے واسطہ نہیں پڑا ہے اگر اتنی بڑے بڑے سوال اتنی بڑی بڑی باتیں اگر آپ پاکستانیوں سے پوچھو گے تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس کا جواب دیا جائے تو کیا دیا جائے جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر بھی دیکھا ہے جب ریپورٹر کے دوارہ سوال کیا گیا کہ کس میر کے اندر تو اتنے بڑے بڑے پروڈیکٹ بن رہے ہیں تو اس پر آپ کیا کہو گے تو پھر ان کا جو جواب آیا آپ نے سنا ہے ان کا صرف ایک ہی جواب ہوتا ہے جس کا وہ جواب نہیں دے پاتے ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ دنیا میں نمبر ون تو ہم ہی ہیں کیونکہ ہمارے پاس ججبہ ہے ججبے کی کوئی کمی نہیں ہے ہم لڑ سکتے ہیں ہم مٹ سکتے ہیں بس یہی باتیں ان کے پاس ہوتی ہیں اور یہی باتیں یہ کرتے ہیں اگر زیادہ ہی کمپلیکیٹر سوال آپ ان سے کرو گے جیسے کہ ائر فیلڈ کو لے کر کیا ان سے سوال کیا گیا تو اب ان کے پاس اتنے بڑے بڑے سوال اور ان کے جواب ان کے پاس ہوتے نہیں ہیں تو پھر یہ اسی پرکار کے جو ہے نا جواب دیتے ہیں باقی اگر ہم ویڈیو کو لے کر بات کریں تو کافی اچھی خبر ہے یہ اور لڑاک کے اندر دنیا کی ہائیسٹ ائر فیلڈ بننا اس سے جو چائنہ کو کاؤنٹر کرنے میں کافی زیادہ آسانی ہوگی اور یہ کافی بڑی بات ہے انڈیا کے لئے تو آئے ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی لائک سیئر سسکرائب جرور کرنا ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد